اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ دوست خریت سے ہوں گے دوستو بات کرتی ہیں اگر آپ یورپ امریکہ کینیڈا یا کسی بھی اور کنٹری میں جانا چاہتی ہیں آپ یہ انتحاب کرنا چاہتی ہیں کہ کوئی سہستہ اور کوئی آسان طریقہ ہو یہ جو طریقہ ہے اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں تو کافی زیادہ پاکستانی سٹیزن ہیں آپ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے ویڈیوز آویلیبل ہیں جو کہ پولینڈ کی لڑکی پاکستان آئی اس نے شادی کی وہ بندے کو پولینڈ لے گئی کینیڈا کی لڑکی پاکستان آئی امریکہ کی لڑکی پاکستان آئی اس نے پاکستانی لڑکے سے شادی کی اور اسے امریکہ لے گئے اس طرح کی باتیں آپ نے کافی زیادہ سنی ہوں گی یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ بسیکلی ایک سپانسر ویزا ہوتا ہے سپاؤس ویزا ہوتا ہے اس کی مدد سے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں گھرل فرنڈ بنا کر آپ یورپ امریکہ یوکے اور بھی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جا سکتی ہیں بسیکلی پاکستان کے اندر کافی زیادہ ایسے پاکستانی خود میرے جاننے والے ہیں اور کافی زیادہ انسٹاگرام کے اوپر مجھے میسج جاتی ہیں بہت سے پاکستانی بہت سے انڈین سٹیزن جو کہ پاکستانی انڈین جو طبعی کے اندر رہتے ہیں قطر کے اندر رہتے ہیں ان کی کافی زیادہ گرل فرنڈ جو ہیں وہ فلیپین سے ہیں یا پھر برازیل سے ہیں کولمبیا سے ہے کافی مختلف ممالکوں سے ان کی جو گرل فرنڈ ہیں وہ ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی مدد سے ہم اس کنٹری میں پہنچ جائیں جن کی وہ نیشنلز ہیں تو میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا جن سے آپ اگر کوئی نہ کوئی امریکن سٹیزن گرل سے یا کینیڈین گرل سے آپ کی گرل فرنڈ بن جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی اور پلاتفارمز کے ذریعے تو آپ اس کی مدد سے آپ امریکہ یورپ کینیڈا یا جس بھی کنٹری کی وہ سٹیزن ہے اس کا ویزا آپ بہ آسانی اپلائی کر سکتی ہیں بیسیکل یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاکستان کے اندر کسی بھی امبیسی میں آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے فار اگزیمپل ہم لے کے چلتی ہیں کہ آپ نے امریکن ایک لڑکی سے آپ نے بات کرنا سٹارٹ کی وہ کافی اچھی آپ کی فرنڈ بن گئی اب وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ امریکہ آ جائیں اب آپ کو وہ امریکہ بلانے کے لیے یہ کام کرے گی کہ جتنی بھی ریکوارمنٹ ہیں بیسیکلی امبیسی آپ سے پوچھے گی کہ یہ جو لڑکی جو ہے جو آپ کو بلا رہی ہے یہ آپ کو کیوں بلا رہی ہے وہ جو لڑکی ہے وہ ایک لیٹر بیجے گی سپاؤس لیٹر ہوگا اس لیٹر کے اندر ایچ اینڈ ایوریتنگ لکھا جائے گا کہ یہ لڑکا پاکستان سے ہیں میں اسے یہاں پر بلا کے شادی کرنا چاہتی ہوں یا یہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو ایچ اینڈ ایوریتنگ اس لیٹر میں منچن کیا جائے گا وہ لیٹر امبیسی کے پاس جائے گا آپ نے انٹرویو دینا ہے چوٹا صاحب کا انٹرویو ہوگا اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ انٹرویو کلیر کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ جو یہ سپاؤس ویزا ہوتا ہے کینیڈا کا امریکہ کا جرمنی کا یا کسی بھی اور یوربین کنٹری کا یہ لینا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس سپاؤس ویزے کے اندر آپ کو کسی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی ہیوی ریکوارمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی صرف اور صرف جو بھی ریکوارمنٹ چاہیے وہ وہیں پروائیڈ کرتا ہے جو آپ کو وہاں پر سپاؤس کر رہا ہے تو یہ جو ویزا ہے اس ویزے سے کافی زیادہ پاکستانی سٹیزن میرے حود دوست جاننے والے ہیں جو برازیل گئے ہیں پاکستان سے جو پولینڈ گئے ہیں پاکستان سے آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھتی ہوں گے کہ ایک پولینڈ کی لڑکی پاکستان آگی ایک جرمنی کی لڑکی پاکستان آگی تو اس طرح کے کافی زیادہ سوشل میڈیا کی مدد سے آپ جو ہے وہ مختلف راستوں سے گئرل فرنڈ بنا کے آپ اس طریقے کو اپنا کے یورپ امریکہ کینیڈا اور باقی اگر آپ کو کوئی بھی فیورٹ کنٹری ہے تو آپ جا سکتے ہیں دوستو اگر اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے گا چینل ٹیچ ویڈا کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ